بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت قیامت کا جو سلسلہ عرصے سے چل رہا ہے اس میں ہم نے اب تک قیامت کی علامات صغرہ یعنی چھوٹی نشانیاں اس سلسلے میں کافی تفصیل سے گفتگو سنی اور قیامت کی علامات قبرات جنہیں بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے جو کہ کل دس ہیں ان میں سے دو نشانیوں پر بھی ہم نے روشنی ڈالی ہے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور اور دجال کا خروج آج کے درس میں میں قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے تیسری نشانی کا تذکرہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور وہ تیسری نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نازل ہونا دنیا میں آنا اور دنیا میں اتھرنا دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل قدر پیغمبر ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار علیہ السلام پیغمبروں میں ہوتا ہے نبوت و رسالت کے فہرست میں پانچ نام ایسے ہیں پانچ پیغمبر ایسے ہیں جنہیں قرآن مجید نے بڑے ہی عظیمت والے پیغمبر قرار دیا ہے فَصْبِرْ كَمَا صَبَرْ عُلُّ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ اے پیغمبر ویسے صبر کیجئے جیسے عُلُّ الْعَزْمِ پیغمبروں نے صبر کیا اور یہ عُلُّ الْعَزْمِ پیغمبر کون ہے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور پانچ میں اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار قلو العظم پیغمبروں میں ہوتا ہے اور پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے خاص رشتے اپنی خاص نزبت کی بات بھی کیے جب آپ نے حدیث میں فرمایا انا اول الناس بابن مریم لیس بینی وبینہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ نسبت اور رشتے کا حق مجھے ہے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یک میں نبی بن کے آیا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام سے پیارے نبی نے نسبت خاص اور خاص رشتے کی بات فرمائی ہے عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کے دشمنوں نے اور بتحدید اگر کہیں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی قتل کرنے کی کوشش بھی کی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بھگایا بھی تھا دوڑایا بھی تھا نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ اوپر اٹھا لیا آسمان کی جانب اپنے پاس بلالیا اور دشمنوں میں سے ایک شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی یہودیوں نے اس کو پکڑ کے قتل کر ڈالا اس کو سولی پہ لٹکا دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دے دی قرآن مجید نے اس کی نفی کرتے میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّحَ لَهُمْ نَا اِنَوْنِ عِسَىٰ کو قتل کیا نَا اِنَوْنِ عِسَىٰ کو سولی دی وَلَكِن شُبِّحَ لَهُمْ بات یہ کہ معاملہ ان پہ مشتبع ہو گیا یا عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص پہ ڈال دی گئی وَلَكِن شُبِّحَ لَهُمْ تو موجزانہ طور پر غیر معمولی ایک واقعہ تھا دنیا میں کوئی بھی انسان جب آتا ہے تو اس کی موت ہوتی ہے وفات ہوتی ہے وہ زمین میں دفن ہوتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے رسول تھے پیغمبر تھے اس عام انسانی قانون سے ہٹ کر عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھا لیے گئے تو ان کی واپسی ان کا دوبارہ نزول جیسے وہ موجزانہ طور پر زمین سے اٹھا لیے گئے ویسے ہی وہ موجزانہ طور پر آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اتریں گے اور یہ قیامت کی دس بڑی اور عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور حضرات منکرین حدیث جو حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں حدیث کا استہزا کرتے ہیں جو دین کی باتوں کو دین کی تعلیمات کو عقل کے میزام پر جانجتے ہیں عقل جسے قبول کرے وہ تسلیم ہے اور عقل جسے قبول نہ کرے وہ بات مردود ہے ایسے بیمار اور ایسے مریض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا بھی انکار کرتے ہیں قادیانی لوگ قادیانی لوگ بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور قادیانیت کے پیدا کردہ شبہات سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں سے جو باس اقل پرس لوگ ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا انکار کرتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے بے شمار احادیث بلکہ متواتر احادیث متواتر احادیث ہیں جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی پیشنگوئی فرمائی ہے اور احادیث سے پہلے خود قرآن مجید کے اندر یہ سب حوالے موجود ہیں قرآن مجید کے اندر اشارے موجود ہیں قرآن مجید کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرآن مجید کی تین آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک ثبوت کے طور پر ایک حوالے کے طور پر کہ قرآن مجید میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اللہ تعالیٰ نے سورة زخروف میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّسَّاعَ وَفِي قِرَاءَ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعَلْمٌ لِّسَّاعَ کہ یہ شخصیت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے سورة زخروف کی آیت ہے قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دے رہا ہے کیسے قیامت کی نشانی یعنی ان کا نزول قیامت کی نشانی ان کا آسمان سے اترنا قیامت کی نشانی ان کا دنیا میں نازل ہونا یہ قیامت کی نشانی اور اللہ تعالیٰ نے سورة النساء چھٹے بارے میں فرمایا وَإِنْ عِسَىٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جہاں یہ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نَا اِنَوْنِ عِسَىٰ علیہ السلام کو قتل کیا نَا اِنَوْنِ عِسَىٰ علیہ السلام کو صلح پر لٹکایا سارے دعوے ان کے جھوڑے ہیں اس بات کی تردید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ کہ جو بھی اہلِ کتاب ہیں وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پہ ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ کی موت سے ضرور وہ ان پہ ایمان لائیں گے مفسرینِ سلف حیسایت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی یہ اس وقت ہوگا جب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور نازل ہوگر خود شریعتِ محمدی کی پیروی کا اعلان کریں گے تو اس وقت روح زمین پہ جتنے مسیحی مذہب کے ماننے والے کرسچن ہوں گے وہ سارے کے سارے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پہ حیسیت سے ایمان لائیں گے وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنْ نَبِهِ قَبْلَ مَوْدِ کہ جتنے اہلِ کتاب ہیں وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے ضرور بضرور ان پہ ایمان لائیں گے یہ آیت بھی ایک حوالہ ہے اور سورہ آلِ عمران میں تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اور باریک اشارہ جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے حضرتِ مریم علیہ السلام کو آسمان سے آنے والی وحی بشارتیں سنا رہی تھیں کہ اے مریم یہ غیر معمولی بچے کی ولادت ہونے والی ہے یہ غیر معمولی بچے سے اللہ تمہیں نوازنے والا ہے اور یہ بچہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وحی الہی نے ملائکہ نے فرشتوں نے حضرتِ مریم کو ان کی استفاد بیان کیے اس میں سے ایک بات یہ بھی وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلَا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلَا کہا کہ مریم یہ جو بچہ ہونے والا ہے تمہیں جس بچے کی دولت سے اللہ نواز رہا ہے جو بچہ تمہاری گود میں اب پرورش بانے والا ہے یہ ایسا بچہ ہے یہ گود میں بھی بات کرنے والا ہے اور ادھیر عمر میں بھی بات کرنے والا ہے یہ گود میں بھی بات کرے گا عدیر عمر میں بھی بات کرے گا دیکھیں یہ آیت سمجھنے سے تعلق رکھتی اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف صاف اشارہ کیسے کہا کہ یہ جو بچہ ہوگا یہ گود میں بھی بات کرے گا عدیر عمر میں بھی بات کرے گا گود میں بات کرنا جب شیرخار بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے عموما انسان کا بچہ دیڑ دو سال کی عمر میں بولنا سیکھتا ہے ایک دو لفظ بولتا ہے کہا کہ یہ بچہ ایسا ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی گود میں بات کرے گا بولے گا جو یہ غیر معمولی بات ہوگی جو کہ ایک موجزہ اور آپ کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بلادت کے فوراں بعد جو حضرت مریم کو نعوذ باللہ ایسے ویل سے الزامات لگا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے موجزانہ طور پر گفتگو کرتے میں کہا سورہ مریم کی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں نبوت رکھی ہے وہ مجھے کتاب دینے والا ہے یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے بعد ماں کی گود میں کی جبکہ عام طور پر کوئی پچھا اس عمر میں بولا نہیں کرتا قرآن نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہ یہ پچھا جو پیدائش سے پہلے کہ یہ پچھا جو پیدائش ہونے والا ہے گود میں بھی بات کرے گا اور ادھیر عمر میں بھی بات کرے گا پتا چلا ادھیر عمر میں تو سبھی بات کرتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ادھیر عمر میں بات کرنا کوئی الگ ہی بات ہوگی کوئی عجیب سی بات ہوگی کوئی غیر معمولی سی بات ہوگی اور وہ غیر معمولی بات یہی ہے کہ وہ ادھیر عمر کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لیے گئے وہ ادھیر عمر کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لیے گئے اور قرآن نے کہا وہ ادھیر عمر میں بات کریں گے یعنی دنیا میں پھر لوٹ کر آئیں گے ادھیر عمر کو پہنچیں گے تب بات کریں گے اس حیثیت سے ان کا ادھیر عمر میں بات کرنا یہ غیر معمولی بات ہو جائے گی تو ان کی پیدائی سے پہلے ہی یہ اشارے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو دے دیئے تھے وہ یکلم الناس فی المہدی وقال کہنا یہ ہے احادیث تو متواتر ہیں جو ثابت کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرآن مجید میں بھی یہ مضمون موجود ہے سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نازن ہوں گے کئی وجوہات ہیں ایک تو چونکہ وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے ان کی وفات نہ ہوئی وہ اٹھا لیے گئے تھے اور اللہ کا قانون کل نفس زائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے وہ دنیا میں آئیں گے اور اللہ کے اس قانون کے تحت جینے کے بعد انہیں موت آئے گی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے میں یہودیوں کے اس دعوے کی تردید بھی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید بھی ہوگی اور تیسری بات بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی انجیل انجیل میں انہوں نے امت محمدیہ کا تذکرہ سنا امت محمدیہ کا تذکرہ پڑھا تو ان کو خواہش ہوئی کہ پروردگارہ مجھے بھی اس امت کا ایک فرد بنا دے اللہ سے انہوں نے دعا کی مجھے بھی اس امت کا ایک فرد بنا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اسی لئے اب وہ آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے بحیثیت رسول نہیں آئیں گے بحیثیت امتی نازل ہوں گے وہ پیارے نبی کے امتی بن کر نازل ہوں گے اسی لئے بعض احلِ علم نے ایک نکتے کی بات کہی اور وہ نکتہ یہ ہے کہ سب سے آخری صحابی کون ہے کہا سب سے آخری صحابی عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ نبی تو ہیں ہی دنیا میں جب پہلی مرتبہ آئے وہ تو نبی تھے رسول تھے لیکن اب جب نازل ہوں گے وہ نبی کی حیثیت سے نہیں رسول کی حیثیت سے نہیں وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور جب امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو وہ صحابی ہوں گے کیوں صحابی کسے بولتے ہیں صحابی کی تعریف یہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنم بھی وما تعالی دالی جو ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں پیارے نبی سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو ایمان کی حالت میں پیغمبر سے ملاقات اور ایمان کی حالت میں وفات وہ ایسا ہر شخص صحابی ہے اس حصے سے اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نبی سے میراج کی رات ہو کر ہے آسمان میں میراج کی رات آسمان میں پیارے نبی سے ملاقات ہو کر ہے اب دنیا میں آ رہے ہیں ایمان کی حالت میں ملاقات کی شرط بھی پوری ہو رہی ہے اس حیثیت سے بعض احلیل نے یہ نکتہ بیان کیا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے آخری صحابی کون ہے اگر یہ سوال کیا جائے اور کوئی جواب نے یہ کہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ بات اب تیجہ بڑی سچی ہوگی وہ نبی بھی تھے وہ رسول بھی تھے وہ آخری صحابی بھی تھے صحابی ہوں گے برہا حال احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا کردار کیا ہوگا وہ کیا رول ادا کرے گے جب دنیا میں آئیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آئیں گے دنیا میں حکومت کریں گے انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے خنزیر کا خاتمہ کریں گے اور جو سلیب ہے سلیب کو جو ہے ختم کریں گے جسیے کو عیسیٰ علیہ السلام وضع کریں گے ہر طرف اپنوں امان ہوگا برکت ہوگی مال کی فراوانی ہوگی اتنا مال ہوگا اتنا مال ہوگا لوگوں کے پاس دینے والا دینے کے لئے اپنا مال لے کے نکلے گا لیکن اسے کہیں سڑکوں پہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا زمین اور آسمان کی ہر چیز میں برکت ہوگی پیارے نبی نے فرمایا پھل اتنے موٹے ہو جائیں گے ایک انار اتنا بڑا ہوگا ایک انار پورا قبیلہ کھا پائے گا آپ نے فرمایا کہ جانور دودھ دے گا ایک جانور کی تھن سے اتنا دودھ نکلے گا انسانوں کی ایک بڑی جماعت ایک جانور کے تھن کا دودھ پی سکے گی اللہ کا قانون جب زمین میں نافذ ہوگا تو ہر طرف امن و امان ہوگا اور ہر طرف سکونی سکون ہوگا اتمنانی اتمنان ہوگا برکت ہی برکت ہوگی اور ایک مثالی دور ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام حکومت کرے گے اس زمین پر اور اس دنیا پر اور حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی جو زمانہ نزول ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نزول کو اگر دیکھیں مہدی علیہ السلام دجال یا جوج ماجوج تینوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے مہدی علیہ السلام کی زندگی سے بھی دجال کے خروج سے بھی یا جوج اور ماجوج کے ظہور سے بھی مہدی علیہ السلام سے کیا تعلق ہے مہدی علیہ السلام سے تعلق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو دمشقی جامع مسجد کا منارہ جسے المنارہ تلبائزہ کہا جاتا ہے وہاں نازل ہوں گے نزول کی صفت یہ ہوگی کہ دو فرشتوں پر کہ سہارے دو فرشتوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور ان کے بالوں سے پانی کے خطرے جو ہے موتیوں کی معنی ٹپکتے رہے گے اور وہ گھڑی ہوگی کہ جب مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتدامیں نماز پڑھنے کے لیے وہاں سب بندی کیے ہوئے ہوگے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا بحیثیت مہدی وہ اپنا کردار اور اپنا رول ادا کر رہے ہوں گے امام بن کے نماز شروع ہونے والی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں گے کہیں گے کہ آپ آئیے آپ امام بنیے اور آپ کے اقتدامیں ہم نماز پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے پیارے نبی نے فرمایا تکرمت اللہ لحابی الام اللہ کی جانب سے اس امت کے لئے ایک بہت بڑا عزاز کہ اس امت کے ایک امتی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل قدر پیغمبر مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے یہ اور بات ہے کہ اس وقت ان کی حصیت پیغمبر کی نہ ہوگی اس امت کے لئے ایک عزاز ہوگا مہدی علیہ السلام کی اقتدامی وہ نماز ادا کریں گے ایک بات تو مہدی علیہ السلام کی زندگی سے یہ تعلق دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہوئے دجال کے سلسلے میں ہم نے تفصیلی تذکرات جو ہے گزشتہ دو دروس میں آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو گی تھی اور بتایا تھا دجال کا خاتمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا اور لدنامی مقام پر جو آج کل اسرائیل میں فلسطین میں لدنامی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے دجال کو قتل کریں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق دجال سے اور یاجوج اور ماجوج سے بھی ہے یاجوج اور ماجوج کا تذکرات جو آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم کریں گے اس میں یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا جب یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے ہر طرف فتنہ و فساد مچائیں گے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تم میرے بندوں کو لے کے دور کے پاس چلے جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دور کے پاس چلے جائیں گے دنیا مہر میں یاجوج ماجوج فساد مچائیں گے اور ان کا خاتمہ بھی ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے ہوگا جیسا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یاجوج ماجوج کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اس وقت پروشکی ڈالیں گے تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت ظاہر ہوں گے نازل ہوں گے کہ ان کا تعلق بیق وقت مہدی علیہ السلام سے بھی ہوگا دجال کے معملے سے بھی ہوگا اور یاجوج ماجوج کے خروج سے بھی ہوگا ایک مثالی دور ہوگا وہ ایک مثالی زمانہ ہوگا وہ آج ہم اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ نشانیوں کے سلسلے میں آنے والے دروس میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو آنے والی اس قیامت کے لئے کما حقہ ہو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علامات قیامت میں جو شر کا پہلو ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین